بسم اللہ الرحمن الرحیم بجہ سے اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کون بنے گا آرمی چیف کون بنے گا سپسلار میں بنوں گا سپسلار آپ بنیں گا سپسلار یہ بنے گا سپسلار یہ ساری کے ساری سادشوں کے تانے بانے تھے اس کو نہیں بننے دینا اس کو بنانا ہے یہ سارے کے سارے اور نہیں یہ سارے غلط ہیں میں ہی continue کروں گا اور مجھے extension چاہیے یہاں سے یہ کھیل شروع ہوا تھا اور یہ کھیل شروع کرتے کرتے اور اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم عدالتی بہران آئینی بہران آئینی بہران سیاسی بہران واشی بہران ہر طرح کے بہران میں آ چکے ہیں گھیرے میں آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی جو خوف کے بت ہیں خوف کے بت وہ اور دوسرا یہ ہے کہ اندر کا خوف ابھی بھی سروائیول کی جنگ چل رہی ہے اور معاملات جا رہے ہیں الیکشن کی طرف الیکشن کو ہونے نہیں دینا الیکشن روکنے کے لیے اب تک کیا کیا جتن نہیں کیا گیا اب تک انتہائی یعنی کہ ستیہ ناس کر دیا گیا ہے ہمارے ملک کا قانونی اعتبار سے عدالتی اعتبار سے ایک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مقبوضہ فلسطین کی صورتحال اس سے بھی بتر صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں ہے خوف و حراس کا عالم ہے لوگوں کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پانچ پانچ چھے دن شہری علاقوں میں اور اچھے خاصے یعنی کہ لاہور جیسے شہر میں بڑے بڑے شہر ہوئے ہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ ساری سیچوشن چل رہی ہے اور اب یہاں تک دیدہ دلے رہی ہے کہ ٹیلی فون جو ہیں وہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے آڈیوز ویڈیوز ججز کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے وزیراعظم کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے سب کو ایک لاقانونیت کا ایک عالم ہے اور ایک خوف زدہ معاشرہ جو ہے وہ ایک تشکیل دیا جا رہا ہے تو خوف زدہ معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تر تک قائم نہیں رہ سکتا ہم صورتحال کو دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اس کون بنے گا آرمی چیف اور میں بنوں گا آرمی چیف اور مجھے چاہیے ایکسٹینشن اور میں ہی رہوں گا آرمی کی اس خواہش نے پاکستان کو شدید ترین بہرانوں کا شکار کر دیا شدید ترین بہرانوں کا شکار کر دیا اس کا حل ایک ہی ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے الیکشن کی طرف جانا نہیں ہے خوف زدہ کون ہے کیا وجہ ہے کھل کے باتیں کریں تو اس وقت سب سے زیادہ خوف یہ سارا کھیل کھیلا گیا مسلم لیگ نواز اور خاص طرح میں نواز شیف صاحب ماریم صاحبہ انہوں نے اور پیپلز پارٹی ساروں نے مل کے باجوہ صاحب کے ساتھ یہ معاملہ تیہ کیئے تھے اب باقی سارے تو میں بتا چکا ہوں کہیں کہیں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں نون لیگ نواز شیف صاحب ماریم صاحبہ رہ گئی ہیں اب وہ خوف زدہ کس کو کر رہے ہیں وہ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو کر رہے ہیں وہ فوجی خیادت کو کر رہے ہیں وہ ڈیڈی آئی ایف سائی کو کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے ریزنے بھی اس وقت ریجیم میں موجود ہیں ان کو خوف زدہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آگئے اگر آپ نے الیکشن کروا دیا تو عمران خان صاحب بیتیں گے اگر عمران خان صاحب آگئے تو وہ ہمارے خلاف بھی کاروائی کریں گے اور آپ کے خلاف بھی کاروائی کریں گے آپ کو بھی فارغ کر دیں گے ہمیں بھی فارغ کر دیں گے لہٰذا ان کو نہیں آنے دینا یہ ایک تھیوری جو ہے کانسپریسی تھیوری یہ بقائدہ طور پر بنائی جا رہی ہے اور بتا بنائی جا رہی ہے بلکہ بنائی جا چکی ہے اور یہ ایک نیرٹیو اندر خانے چل رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا راستہ روکیں پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکیں اگر وہ آگئے تو پھر وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ ہمیں معاف کریں گے اب یہ چیزیں آج ساستہ باہر بھی آنا شروع ہوگئیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب پوچھائیے کہ وہ اس بارے میں تھوڑا سا اظہار خیال کریں کیونکہ یہ ہو رہا ہے اور نیچرل ہے اور ظاہر ہے وہ ایک فوج کے اندر بھی تو ایک ہے نا جی فوج کے اپنے اندر بھی وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری طرف کوئی نہ آئے اور فوج کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے تو فوج کا ادارہ مضبوط کیسے ہوگا سب سے پہلے تو یہ بات ہے ہر پاکستانی کو ہے وہ چاہتا ہے کہ فوج مضبوط ہو کوئی بھی پاکستانی اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے پاک فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے پاک فضائیہ پاک پہریہ ان کو وہ ہیروز مانتے تھے مانتے ہیں لیکن مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے خراب اور مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جب ایک جرنیل آتا ہے بھئی وہ آتا ہے پندرہ سالوں کے بعد ایک جرنیل آتا ہے اور آ کے وہ اپنے ذاتی مفادات کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے ذاتی مفادات ذاتی سروائیول کا کھیل جب کھیلتا ہے اس کے پولٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں سیاسی اہداف ہوتے ہیں وہ اہداف حاصل کرنے کی کوئی وہ پاور ہنگر ہوتا ہے اس کو طاقت چاہیے ہوتا ہے وہ پندرہ سال بعد بیس سال بعد بارہ سال بعد آتا ہے پہلے ذرا تھوڑا سے زیادہ لمبے بار لیکن اب ذرا جلدی یہ خواہش جنم لیتی ہے یو خان صاحب ففٹی سکس میں ہمرا کانسٹویشن بنا پہلے دستور بنا یو خان صاحب آگے دو سال بعد کیونکہ دستور بنا آئین بنا آئین بننے کے بعد اختیارات جو ہیں وہ منتشر ہونے تھے تقسیم ہونے تھے ہر ادارے نے اپنے اپنی سائز میں جانا تھا تو یہ منظور نہیں تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت کی تو انہیں کہا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے یہ تو سارے سارے چیزیں چلے جائیں گی اور ہم پھر ہم اپنے سائز میں آ جائیں گے لہذا سادشوں کو تانے بانے بنے گئے میجر جنرل سکندر میردہ میر جعفر میر صادق وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اس لئے باجوا صاحب بڑے سخت ناراض تھے مجھے میر جعفر اور میر صادق سے کیوں تشبیح دی جاتی ہے مجھے یاہیہ خان سے تشبیح کیوں دی جاتی ہے وہ اس لئے تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا میر جعفر میر صادق میر جنرل سکندر میردہ سے گیارہ سال کا عیوب خان صاحب کا مارشل اللہ پھر تین سال کا یاہیہ خان کا یارہ اور تین چودہ سال جو ہے وہ ملٹری رول رہا پاکستان میں اور اس کا نتیجہ پاکستان دو لخت ہوا اور وہ اکسانیا ہوا پھر صرف چار سال کا وقت ہوتا ہے 77 میں چار سال کا وقت ہوتا ہے ایک 70 میں بہتر میں اختدار سنبھالا جاتا ہے عملا اس کے بعد دستور بنتا ہے camino 70 کا اور اس کے بعد جناب صرف چار سال کے بعد بہتر اور پانچ سال کے بعد ساری 77 میں پھر مارشل اللہ گیارہ سال کا مارشل اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے گیارہ سال مارشل اللہ کے بعد پھر وہ 582 بھی اس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دو دفعہ محترمہ بینظر بھٹو کی اسمبلی حکومت توڑ دی دو دفعہ نماز شیف صاحب کی توڑ دی وہ سلسلہ پھر مارشاللہ تو یہ مارشاللہ 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 اور اب جو ہے پھر کیانی موڈل آ گیا کہ پیچھے بیٹھ کے رول کرنا ہے پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر وہ بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا اب یہ سلسلہ چل رہا ہے اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے مضبوط ہو سکے اب پھر وہی کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی کہتے ہیں ٹیکنو کلیٹس کی گورنمنٹ لے آئیں کبھی کہتے ہیں ہمارشاللہ آ جائے گا یہ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن الیکشن کی طرف کوئی نہیں جانے کے لیے تیار الیکشن کو روکنے کے لیے دو سملیاں ٹوٹی ہیں پنجاب کا الیکشن کا آرڈر ہو چکا ہے نوے دن کے اندر اندر انتخاب آتا ہے بلیک انڈ وائٹ میں کلیر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا آج تک کوئی question نہیں ہوا کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونا لیکن اس سے بھی راہے فرار کیا جا رہا ہے اس کو اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے جیجز کی خواتین ہماری ماں بہنیں ان کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے ہر طرف ایک غدر مچا ہوا ہے لوگ دیگر ممالک ہیں وہ ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں یاسوسی کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے دشمنوں کے لیے بڑے بڑے کارنامیں انجام دیے جاتے ہیں اور سربراہان کے فون ریکارڈ کیے جاتے ہیں یعنی کہ جاسوسی کی جاتی ہے اس کے لیے دیگر ممالک جو ہیں وہ ٹیکنالوجی اس لیے حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ٹیکنالوجی حاصل کی جاتی ہے ٹیکس پیرز کی منی ہے عوام کا پیسہ ہے غریب ملک ہے اس کے باویو ٹیکنالوجی لی جاتی ہے اور ٹیکنالوجی استعمال کس کے حلاف کی جاتی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اپنے ہی شہریوں کے لیے اپنے ہی خواتین کے لیے اور یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اس دور جدید میں تو دنیا ہسیں گی اور کیا کرے گی پاکستان کو اگر فیلیہ سٹیٹ خدا نہ خاصتہ نہیں کہے گی تو کیا کہے گی ہم تو یہ کام کریں پوری دنیا میں ہم اپنا بنا رہے ہیں مزاق دایا ہوا ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک یہ اندر کے خوف ختم نہیں ہوں گے اندر کے خوف یہی ہیں کہ عمران خان صاحب آگئے تو ہم نہیں ہوں گے اور یہ ہماری سیٹ چلی جائے گی یہ پیدا کیے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے اس پہ اظہار خیال کر دیا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے تو عمران خان صاحب نے کل اپنا کہا ہے کہ جناب میرا ارادہ بدلہ لینے کا نہیں ہے بلکہ ہم تو اداروں کو مضبوط کریں گے اور ادارے جانے اور یہ لوگ جانے اور قانون کے نیچے سب کو لے کے آئیں گے اس سے زیادہ ہمارا کوئی نہیں ہے تو بہرہ اس وقت ٹائم آگیا جی ٹائٹ ہو گیا ہے بہتر گھنٹے رہ گئے ہیں بہتر گھنٹوں کے اندر اندر یہ معاملات ہو جانے ہیں اور اس کی ریزن ہے کہ سپریم کورٹ تو پورا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے پچھلے دو تین ویلاغز اس لیے کی ہیں اب زیادہ دور نہیں ہے آج آخری دن ہے چھوٹی کا کل پہلا ورکنگ ڈے ہے اتحادیوں کا اجلاس پلا لیا شہباد شریف صاحب نے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے میری اطلاع کے مطابق جیزہ تر اتحادی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ محاضر آئی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور یہ قضیہ ختم کیا جائے یہ تنازہ ختم کیا جائے پلیٹیکل پلیئرز موست تھی لیکن سوائے مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے ان کے علاوہ اور ساتھ مولانا ہیں ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریخ تر نظر آ رہا ہے اب تقسیم میں نے آپ کو بتانتا ہے پہلے یہ پہلا الیکشن ہے ایک کیا اپوزیشن الیکشن مانگ رہی اور کچھ نہیں مانگ رہی وہ کوئی ڈیل نہیں چاہ رہی وہ کچھ نہیں چاہ رہی وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ہمیں الیکشن چاہیے الیکشن کروا دیں بات ختم پبلک پہ چھوڑتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے بیٹھ کے آپس میں جاگیریں تقسیم کریں کہ فلان صوبہ کس کو ملے گا فلان کو کہاں حکومت ملے گی فلان کو کہاں حکومت ملے گی وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ختم اب اتحادیوں کا اجلاس ہے اتحادیوں کا اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو ابھی کل پتہ چل جائے گا لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے سے پیچے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے بہت ہو گئی ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے انٹیلیجنس اداروں کو بھی سوچنا چاہیے جاسوسی کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیا لوگوں کو غائب کر کے دیکھ لیا اور بیلیباس کر کے دیکھ لیا میرا خیال ہے کہ اب باجوا سوچ جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے اور بہت ہو گیا اب لوگ جو ہیں ایکسپوز کیونکہ اس زمانے میں جہاں سوشل میڈیا ڈیجیٹر میڈیا اتنا ہو تو لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور وہ خود بخود ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ اب زیادہ دیر تک کسی کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان کو بھلائی کی طرف لے جائے جائے اور پاکستان کے عوام کے مطابق پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے لیا جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں کیونکہ ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہے اور ہمارا وزیراعظم کوئی بھی وہ خاتو تھر میجارٹی نہیں بلکہ ہنڈر پرسنٹ میجارٹی کے ساتھ بھی آ جائے ہمارا وزیراعظم کوئی بھی اتنا تگڑا نہیں ہے نہ ہی پارلیمان اتنی تگڑی ہے کہ وہ آئے اور آ کے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکنے میں وہ سب کچھ ٹھیک کر دے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے نیچے آ جائے گی انٹیلیجن سزارے اس کے نیچے آ جائیں گے جی ایچ کے اس کے نیچے آ جائے گا یہ ممکن نہیں ہے اس لئے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تو تھر میجارٹی نواز شیف صاحب وہ توتی بولتا تھا وہ اٹھا کے باہر پھینک دئیے گئے تو کوئی رد عمل نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوئا پارٹی تیتر بیتر ہو گئی تو اس لئے بجائے اس کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو خاص طرح پچھائیے ان کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ہر کسی کو ہر لیڈر کو اپنا مخالف سمجھیں اور ہر لیڈر کو ڈاؤن سائز کرنے کی کوشش کریں بہتر یہ ہے کہ پپولر لیڈر کے ساتھ مل کے کام کرنے کا بھی تجربہ کر لینا چاہیے اور آپس میں اعتماد کر کے بھی دیکھ لینا چاہیے اور خارجہ پولیسی پہ لڑائی شروع ہوتی ہے لیکن باجبہ صاحب کا زمانہ تھا وہ خارجہ پولیسی سے زیادہ وہ یہ بیچ آتے تھے کہ وزیراعظہ پنجاب میری مردی کا ہوگا اور عثمان بزار کو اٹھا کے علیم خان کو لگا دیں وہ کابینہ بھی اپنی پرسند کی چاہ رہے تھے ایون وہ وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکٹی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پرسند کا چاہ رہے تھے عظم خان کے خلاب بھی تھے اس طرح کی چھوٹے چھوٹی باتیں جو ہیں وہ یہ پہلے آرمی چیف تھے میرا خیال ہے باجبہ صاحب جو پرائم منسٹر سے اپنی پرسند کی کابینہ چاہ رہے تھے پرائم منسٹر وہ کہتے تھے کہ میری طرف تو نہ ہے میں جو مرضی کروں لیکن آپ کی کابینہ میں یہ یہ وزیر میرے ہونے چاہیے آپ کا پرنسپل سیکٹی میری پسند کا ہونا چاہیے وزیراعلا پنجار میری مرضی کا ہونا چاہیے خیبر پرسند مصر کو وزیراعلا میری مرضی کا ہونا چاہیے یہ ساری کے ساری باتیں ہیں اور یہ سب جانتے ہیں مسلم نواز بھی جانتے ہیں حتیفت پاکٹر بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب معاملات بکھر چکے ہیں اور اس لیے میں تو یہی کہوں گا ہماری ملٹی ڈیرشپ کو خاص طور پر آرمی چیز ہی ہیں کہ جنہاں امران خان صاحب آئیں گے وہ آپ کو فارغ کر دیں گے اس کے بعد فلان کو فارغ کر دیں گے تو یہ سارے کا سارا سسٹم یوں ہو جائے گا تو امران خان صاحب کو نہیں آنے دینا تو ایسی ڈس انفرمیشن پر اتوار کرنے کے بجائے براہ راست بات کی جائے اور صورتحال کو معامل پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب جو ہے یہ سارے روز ایروشن کی طرح وہ کہتے ہیں جی یہاں ہو چکا ہے کہ الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ اور یہ گورنمنٹ خود بھی کہتی ہے پیپس پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن سٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی اور ان کے اپنے مسائل ہیں شباہ شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن چاہ رہے ہیں لیکن الیکشن کوئی نہیں پہلے بھی شباہ شریف صاحب نواز شریف صاحب اسمبلیت ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہو چکے تھے اور اناؤنس ہونا تھا اس وقت بھی باجبہ صاحب کہتے ہیں ڈی ڈی آئی ایس آئی آئے اور انہوں نے سارے کا سارا پروسس رکوا دیا تو یہ اندر خانے پتہ نہیں کون سی کھچڑی پک رہی ہے اور خطرناک کھچڑی ہے اس سے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے سوچنے کی باتیں اگر سوچ لی جائیں تو زیادہ اچھا ہے باقی انشاءاللہ اگلے بی لاغ میں اجازت دیلی اور اگر سوچنے کی باتیں سوچنے کی باتیں